بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا مضمون ہے مہنگائی پر مہنگائی ایک معاشی مسئلہ ہے جو معاشی ترخی کو متاثر کرتا ہے مہنگائی کی وجہ سے مسنوات اور خدمات کے قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں مہنگائی کا اثر عام آدمی پر بہت پڑتا ہے اور اس کی زندگی مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس رفتار سے چیزوں کی پیداوار نہیں بڑی ہے آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو روز مرہ کی ضروریات جیسے خوراک پانی بجلی اور گیس کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں اس کے علاوہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنی ذاتی خرچوں مثلاً تعلیم، صحت اور خوراک کی خرید و فروخ میں کٹو دی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مہنگائی کا اثر سنت اور تجارت پر بھی ہوتا ہے مہنگائی کی وجہ سے تاجروں اور کاروباری اداروں کو کم منافع ہوتا ہے اور وہ کارکنان کی تنخواہوں میں کمی کر دیتے ہیں مہنگائی کی ایک وجہ منافع خوری، بلیک مارکٹنگ اور رشوت خوری بھی ہے بہت سے چیزیں تاجر حضرات ضرورت کے وقت چھپا کر رکھ لیتے ہیں اور بعد میں مہنگی کر کے بیشتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو وہ چیزیں نہ خریدیں یا پھر بہت کم مقدار میں خریدیں یہ صورت حل ہم رمضان اور عید پر اکثر دیکھتے ہیں مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل تھوڑا مشکل ہے کیونکہ عوام جن میں دکاندار اور تاجر حضرات شامل ہیں خود مہنگائی میں ملوث ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم امیت کو بیٹھیں مہنگائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غربت کو روکنے کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو جدوجہد کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ بلیک مارکٹنگ رشوت خوری اور منافع خوری کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دے کیونکہ مہنگائی سے لوگوں کے دلوں میں حکومت کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کی امنومان میں خلل پیدا ہوتا ہے عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ مل کر بلیک مارکٹنگ کرنے والوں اور منافع خوروں کو بے نخاب کریں اور ایسے لوگوں کا سماجی بائیکارٹ کریں اگر عوام اور حکومت دونوں اپنے فرائض خلوص اور لگن سے اجام دیں گے جلد ہی مہنگائی ملک سے دور ہو جائے گی یہ تھا ہمارا مضمون مہنگائی پر امیدیں سمجھا گیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں